کیا آپ کو نیگٹیو فیڈبیک فریلانسر یا فائیور کے اندر ملا ہے اور آپ اس نیگٹیو فیڈبیک سے پریشان ہیں تو آپ پریشان نہیں ہونا کیونکہ نیگٹیو فیڈبیک سے آپ اور بھی زیادہ پیسے کم آ سکتے ہیں فریلانسر یا فائیور یا کسی بھی فریلانسنگ پلیٹ فارم میں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہیے گا کیونکہ اس میں بہت سارے اہم امپورٹنٹ پوائنٹ ہم لوگ ڈسکس کرنے جائیں گے جس سے آپ اپنے نیگٹیو انکم سے اپنے ارننگ کو ڈبل کر سکتے ہیں تو اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو محصول ہو سکے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں فریلانسر یا فائیور یا اپورک یا گرو یا نائنٹی نائن ڈیزائن یا کسی بھی ایسی پلیٹ فارم جہاں پر آپ آن لائن کام کرتے ہیں وہاں پر ریویو سسٹم موجود ہوتا ہے مطلب جب آپ کسی بھی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں اور کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو کلائنٹ ریویو دے گا وہ بھی اسٹار کی طرح فائیف اسٹار ہوگا تو فائیف اسٹار میں وہ اپنی سیٹسفیکیشن کے مطابق کہ کتنی وہ آپ کے کام سے خوش ہے اتنا ہی اسٹار آپ کو پروائیڈ کرے گا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے ایساپ سے اس کام پر دل و جان سے کمپلیٹ کرتے ہیں اور اس میں ہر ایک چیز کو دیکھتے ہیں لیکن بھی بھی کلائنٹ ہمیں نیگٹیف فیڈبیک دیتے ہیں جس سے ہماری ریویو بہت ہی کم ہو جاتی ہے تو اس سے ہمارے بہت زیادہ جو فریلانسر ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اتنی کام کرنے کے بعد بھی ہمیں نیگٹیف ریویو ملا ہے تو ابھی نیگٹیف ریویو کو ہم کس طرح نگلیٹ کر کے اپنی نئی پروجیکٹ حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ جب کلائنٹ آپ کو دوبارہ ہائر کرے گا کوئی اور کلائنٹ ہوگا تو آپ کی فیڈبیک کو دیکھے گا جو وہ نیگٹیف میں ہوگا تو یعنی یہ ایک بیٹ امپریشن پڑے گا کسی بھی کلائنٹ پر جب آپ کو ہائرنگ کرے گا لیکن اس بات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے نیگٹیف فیڈبیک اگر آپ کو ملتے بھی ہے تو آپ نے اس پہ کلائنٹ کو کوئی بات نہیں کرنا ہے کیونکہ وہ کلائنٹ ہے آپ کسی بھی شخص کو ہنڈرڈ پرسنٹ کسی بھی پلیٹ فارم پر یا اپنی سرورسی سے سیٹسپائی نہیں کر سکتے ہیں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جہاں پر آپ ہنڈرڈ پرسنٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں تو آپ کو نیگٹیف فیڈبیک دیتے ہیں تو نیگٹیف فیڈبیک کو ہینڈل کی کس طرح کیا جائے اور اس سے آپ اپنی ارننگ کو کس طرح زیادہ کر سکتے ہیں فور اگزمپل میں آپ کو اپنی فائیور اکاؤنٹ میں دکھا دوں گا میری فائیور اکاؤنٹ میں آپ ریویو دیکھ سکتے ہیں وہ فور پائنٹ نائن ہی ہیں ٹھیک ہے ٹین ریویوز میرے پاس موجود ہیں اگر اور آل میں آپ کو فیڈبیک دکھانوں تو آپ جانیں گے کہ میں کس چیز کی اوپر بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ کس طرح اپنے نیگٹیف فیڈبیک سے اپنی ارننگ کو زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہے فائیو سٹار فائیو سٹار اور یہاں پر ہے فور سٹار ٹھیک ہے اگر میں یہ اس چیز کو دیکھنے پر بیٹھ جاؤ کہ یہ بندہ جو ہے یونائٹیڈ سٹیٹ کا ہے ٹھیک ہے کیوں مجھے فور سٹار دیا ہے اس پر میں اس سے لڑائی کرنا شروع کر دوں تو اس پر کوئی کام نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس فور سٹار کو اگنور کریں ٹھیک ہے تو یہاں پر پھر فائیو سٹار ہے پھر فور پائنٹ سیون سٹار ہے فائیو ہے فائیو ہے فائیو ہے فائیو ہے پھر فور پائنٹ سیون ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میری فرس ریویو ہی فور پائنٹ سیون سٹار ہی تھا پھر مجھے جب کام ملا ہے تو وہ دو بندے سے فائف سٹار دیا ہے پھر ڈینمارک سے ہے ٹھیک ہے فائف سٹار فائف سٹار پھر فور پائنٹ سیون سٹار اس سے کیا ہوگا آپ کی جو پروفائل کی جو آتورٹی ہے وہ اور بھی زیادہ بہتر ہوگا کیا مطلب ہے اس چیز کا میں ابھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے آپ فریلانسر کی ریویوی چیک کر لیں یہاں پر میرا کمپلیٹ جو ریویو ہے یہاں پر آور آل ریویو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فور پائنٹ ایٹ ہے ٹھیک ہے جو ایک سو پانچ ریویو کے حساب سے مجھے ملا ہے تو یہاں پر بھی میں آپ کو دکھا دوں گا فائف سٹار ہے ٹھیک ہے تو فور سٹار بھی یہاں پر ہماری پاس دیکھ لیں یہاں پر میرا پاس ہے فور پائنٹ فائف سٹار ٹھیک ہے اور یہاں پر کسی اور ریویو کو بیچے کرتے ہیں یہاں پر 4 سٹار ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 4 سٹار ہے تو 5 5 پھر 4 سٹار ہے مطلب مکس ہے یہاں پر ٹھیک ہے ہمارے پاس جتنی بھی میں نے ریویو کو چیک آپ کو دکھا دیا ہے چاہے وہ فائیور ہو فریلانسر ہو یا اپورک ہو یا کوئی اور پلیٹ فارم ہو یہاں پر آپ کام کر رہے ہیں اور آپ کو نیگٹیو فیڈبیک مل جاتی ہیں جہاں پر 2 سٹار 3 سٹار 4 سٹار مل جاتی ہیں 5 سٹار کمپلیٹ آپ کو نہیں ملتی ہیں تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اسے اگنور کرنا ہے ٹھیک ہے اور اپنی کام پر توجہ دینا ہے آپ جب اگنور کریں گے اپنی کام پر توجہ دیں گے تو آپ کو ایک تو یہ پتہ چلے گا کہ اس کلائنٹ نے آپ کو 4 ریویو یا 3 ریویو یا 3 سٹار یا 3 سٹار کیو دیا ہے اس کو آپ کو بہت ہی زیادہ صحیح طریقے سے آپ کو پتہ چلے گا سیکنڈ یہ کہ جب کوئی بھی نیا کلائنٹ آپ کے پروفائل کو دیکھے گا تو اس کو بھی سمجھ میں آئے گا کہ یہ بندہ انسان ہی ہیں ٹھیک ہے کوئی ریبورٹ نہیں ہے جو 100% کام کر سکتا ہے مطلب اس سے غلطی بھی ہو جاتا ہے اور وہ غلطی کو ٹھیک بھی کر لیتا ہے تو یہاں پر آپ کی ہائرنگ کی چانسز اور بھی زیادہ ہو جاتی ہیں کیونکہ آپ کی جو ریویو ہے اس پر وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعض اوقات آپ صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں جو 5 سٹار لیتے ہیں بعض اوقات آپ 5 سٹار سے کم بھی لیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک کیا ہے ٹرو گیم ہے ایسا نہیں کہ آپ نے ریویو لیا ہے وہ سارا 5 سٹار ہی ہے اس سے تو ایک یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کی ریویو کم ہے جیسے میں نے فائیور میں 10 ریویو ہے ٹھیک ہے میں 10 لوگوں کو پیٹ سرویسز پر ہائر کر لکی وہ مجھے ریویو دے دے اور میں اسے یہ کہوں گا کہ 5 5 سٹار ہی ریویو مجھے دے دے ٹھیک ہے تو اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ آپ کی ریویو کتنی ریل ہیں کیا آپ نے ریل لوگوں کے لیے کام کیا ہے یا پیٹ لوگوں سے آپ نے ریویو کروا دیا ہے خود اپنے لیے ٹھیک ہے تو اس چیز کو اگنور کرنے کے لیے اگر آپ کو کبھی کبھار نیگٹیف فیڈبیک مل جاتی ہیں تو اس سے آپ کو دو فائدہ ہے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی کام کو واپس دیکھنے کا ایک موقع ملتا ہے کہ کہا پر آپ کے پاس وہ خامیہ ہیں وہ چیزیں ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے پھر بھی آپ سے وہ مسٹیک ہو چکا ہے تو اس کو امپروف کرنے کا آپ کو موقع مل جاتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کلائنٹ کو بھی یہ پتہ چلے گا کہ آپ اورگوینک طریقے سے یعنی کہ صحیح طریقے سے کام کر رہے ہیں یہاں پر آپ کو نیگٹیف اور پوسٹیف ریویو بھی زیادہ مل جاتی ہیں لیکن مین بات یہ ہے کہ آپ کی پوسٹیف ریویو نیگٹیف ریویو سے تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ اور آل جب آپ ایوریج کریں گے تو وہ کیا ہو آپ کے کمپلیٹ پروفائل پر کوئی اثر نہ ڈالے تو مجھے امید ہے کہ ان ساری جو ٹپس ہے ٹرکس ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ نے نیگٹیف ریویو لیا ہے کسی بھی پلیٹ فارم سے تا آپ پریشان نہیں ہونا اپنے آپ کو اور بھی مضبوط کرنا ٹھیک ہے اور اپنے سیکسیس کی طرف دیکھنا اور اپنے اس سیکسیس کو اور بھی زیادہ انچائی کے منازل پر دیکھ لینا اور کوشش کرتے رہنا ٹھیک ہے کیونکہ یہ پلیٹ فارم آن لائن پلیٹ فارم ہے یہاں پر ہر طرح کی مشکلات آپ کو سامنا کرنا پڑے گا لیکن اس مشکلات کے سامنے آپ نے جھکنا نہیں ہے بلکہ آپ نے اپنے آپ کو مضبوط کر کے سارے مشکلات کو ختم کر کے واپس آپ نے سیکسیس کی طرف جانا ضرور ہے تو مجھے امید یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو تمسل کیجئے گا دوستان کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے بہت ساری فریلانسنگ کے بارے میں ٹپس اور ٹرکس بتاتے جائیں گے جو آپ کے لئے مہت ہی زیادہ بہتر رہے گا تو فیلحال مجھے اجازت دیجئے میں ہوجمشل رضا اللہ حافظ